بھائی دیکھو یار میں نے تو کہا کہ یہ لوگ وہ جو ریل حقیقت ہے اس چیز پر بات نہیں کرتے ہیں جو بیکار کی باتیں ہیں اس ٹاپکس پر کافی زیادہ ویڈیوز آتی ہیں آپ جا کر دیکھئے دیکھیں میں الوک بھائی کی ایک ویڈیو آج آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جو ویڈیو ہے بڑا مزیدار ویڈیو ہونے والا ہے پتھان بھائی کا ویڈیو ہے پاک ڈرامے باز یوٹیوبر اریسٹڈ فروم پولس سب ڈراما ہے اب دیکھتا ہے کہ دیکھیں ہر اینگل سمجھنا ضروری ہے اب پتھان بھائی کچھ نیا اینگل لے کر آئے ہیں تو ان کو بھی سننا ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارتیوں کو پتھان بھائی کی باتیں ضرور سننی چاہیے دھیان سے سنیے گا بہت ایمپورٹن بات بتائیں گے یہ اور اس کے بعد اس پر بیچار کریے بہت ضروری ہے بھارتیوں کے لئے بہت ضروری ہے چلیے ہندوستان میں سے پھل حال ایک ہی بندہ ہے جو اگری ہوا ہے میری باتوں کے ساتھ اور میں یوٹیوبرز کی بات کر رہا ہوں نارمل لوگ جو میرے سبسکرائبرز ہیں بہت سارے لوگ میری باتوں کے ساتھ اگری ہے اور آج میں آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ آکر میں نے ایسی باتیں کیوں کی دیکھیں یار یہ لوگ بول رہے تھے کہ اس کا نام شویب چودری ہے ہاں میں نے دیکھ لیا تھا شویب چودری بھائی دیکھیں مجھے پاکستانی یوٹیوبرز سے کوئی دکت نہیں ہے میرے بھائیوں اور نہ مجھے کسی یوٹیوبرز سے جلن ہوتی ہے اگر مجھے کسی یوٹیوبرز سے جلن ہوتی یا کسی پاکستانی سے جلن ہوتی پاکستانی یوٹیوبرز سے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو کسی کی ویڈیو پر رییکشن ہی نہیں کرتا میں تو کسی کی ویڈیو اٹھا کے رییکشن ہی نہیں دیتا ہندوستان سے بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں اگر میں ان کی ویڈیو پر رییکشن بھی کروں گا تو وہ مجھے کوپی رائٹ بھی نہیں دیں گے لیکن میں نہیں کرتا ہوں کیونکہ بھائی دیکھیں میں جب سے آیا ہونا میں ایک چیز پر بات کرتا ہوں جو سچائی ہے میں الوک سر کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا آپ لوگوں کو جو بلکل اگری ہے میری باتوں کے ساتھ پاکستان کے بڑے بڑے چینلز جس کی ہر ویڈیو پہ نریندرا موڈی جی کی تصویر ہے اور ہندوستان کا ٹوپیک ہے بہت بڑے اپنے آپ کو انالیس کہتے ہیں ڈاکٹر کمر چیما آپ ان کا چینل جا کر دیکھئے ہر ایک بات میں موڈی کی فوٹو نظر آئے گی اور بھارت کی بات ہوگی آپ پچھلے ان کے سو ویڈیوز اٹھا لیجئے اور مجھے دکھا دیجئے کہ کوئی ایک ویڈیو میں انہوں نے بلوچستان کی بات کی ہو کسی ایک ویڈیو میں دکھا دیجئے جس میں بلوچستان کی ان جو مہلائیں ہیں ان کی بات کی گئی ہو ایک ویڈیو سنگل ویڈیو دکھا دو اور ان کے سارے ویڈیوز بھارت کے اوپر ہیں سارے ان کو پاکستان کی اتنی بڑی پرابلم دکھی نہیں رہی لیکن بھارت کی ہر پرابلم ہر اچیومنٹ سے ان کو ویڈیو بنانا ہے آپ یہ پورا ماملہ سمجھئے مدس اپرینڈی سمجھئے میں ابھی بیٹھا ہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ سیدھے کھلا میدان نہیں دیا جا سکتا جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ پرموٹ کرتے ہو بھائی جو ڈیپ بات ہے وہ سمجھو کھلا میدان دے دیا جائے جو ادھر بولا جائے وہ سب جانے دیا جائے بھائی دیکھنے والے تو بھارتی ہیں تو اگر میں کاؤنٹر کروں گا فیکٹس لے کر آوں گا تو ہمارے جو بھارتی ہیں بھی دیکھیں گے وہ فیکٹ تو دیکھیں گے پھر وہ فیکٹ لے جا کے ان پاکستانی چینلوں پر مو پر ماریں گے اور اپنی طاقت دکھائیں گے اپنی پاور کو پہچانی ہے بھارتیوں اپنی طاقت دکھائیے کہ تم صحیح بات بولو یہ کروانا ہے اور یہ چھوڑنا نہیں ہے کھلے آم ادھر سے اگر فائرنگ ہو رہی ہے تو کیا ادھر ہمارے بورڈر والے بندر بیٹھ جائے چھوڑ دو نہیں نہیں جواب نہیں دینا کیوں نہیں جواب دینا بھائی اگر ادھر سے ایک گولی چلے گی ادھر سے دس گولیاں چلیں گی اگر ادھر سے ایک پروپاگنڈا یوٹیوب پر ڈالا جائے گا میں ادھر سے دس فیکٹ لے کر آوں گا اس کے لیے آپ بتائیے کہ یہ فیکٹ لے کر آنا چاہیے اگر نہیں آنا چاہیے بھائی ٹیک ہے ہندوستان کے ٹاپک پر بات کرو لیکن جو بڑے بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے اندر آپ اس پر کیوں نہیں بات کرتے ہو جب افغانستان میں طالبان اور پچھلی سرکار لڑ رہی تھی آپ کو پتہ ہے میں نے کتنی ویڈیوز طالبان میں بنائی تھی بینا ڈرے بینا یہ سوچے کہ یار اگر میں خود افغانستان میں نہیں ہوں تو فیملی تو افغانستان میں ہے کیا مجھے دمکیاں نہیں ملی تھی اس ٹائم کیونکہ وہ جنگ کا محول تھا وار چل رہی تھی اس ٹائم میں نے ہندوستان کے ہر اس بڑے مدے پہ بات کی ہے جس میں کسی کی جان گئی ہے جیسے پلواما پہ بات کی اس سے پہلے نائن الیون اجمل کا ساب بہت جو بھی بڑے بڑے مسئلے ہوئے ہندوستان کے اندر اور لوگ بول رہے ہیں کہ پتان بھائی یہ پاکستانی یوٹیوبر یہ بڑا اچھا ہے آپ اس کو سپورٹ کیجئے پچھلے چالیس سال سے میرے اتنے افغانستان کے لوگ کٹے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں بچے شہید ہوئے میرے افغانستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مائیں جو ہیں وہ ان کے بچے مارے گئے ہیں بہنیں بدوا ہوئی ہیں ہمارے دیش کے اندر لوگ اکثر میرے سے کمنٹوں میں پوچھتے ہیں پتان بھائی افغانستان میں ہندو سکھ کا کیا ہوا ارے میرے بھائی افغانستان میں وار چل رہی ہے پچھلے چالیس سال سے میں آپ کو بتاؤں آپ جا کے گوگل میں سیرچ کریں کیلکولیٹ کریں کہ کتنے ہندو کتنے سکھ اور کتنے مسلمان مرے ہیں افغانستان کے اندر جتنے مسلمان مرے ہیں اس کا ایک حصہ سکھ اور ہندو جو ہے مرے ہیں یعنی کہ سیونٹی پائی پرسنٹ خود افغانستان کے مسلمان مرے ہیں اور وہ سکھ اور ہندو وہ بھی تو افغانستان کے ہمارے بھائی تھے ہم اس پہ بھی کیا کر سکتے ہیں ایک دیش ہمارے سائیڈ میں پڑے ہو کے ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے اس کو دیکھیں جب وہ افغانیسان کے لوگوں کو مارتا تھا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں تھا جب وہ ہمارے دیش کے اندر کوئی ایسی کمیونیٹی کے لوگوں کو مارتا تھا کہ دنیا اوبجیکشن اٹھائے تو ان کا بڑا فائدہ ہوا کرتا تھا اس وجہ سے وہ لوگ ہندو سکھ کو ٹارگٹ کرتے تھے کرسٹین کو ٹارگٹ کرتے تھے اور ہر دیش میں یہ ہوتا ہے کہ فوریجنر کو جا کے مارو دنیا اس پہ بات کرے گی بھائی اس دیش میں نہیں جانا یہ سیف نہیں ہے یہ دیش تاج ہوتل پہ جب حملہ ہوا تھا ہندوستان میں تو بتائیے کتنے فوریجنر لوگ مارے گئے تھے کیا ہم نے آج تک کسی ہندوستانی سے یہ پوچھا کہ پلا دیش کا بندہ آیا ہوا تھا تاج ہوتل میں اسے آپ لوگوں نے کیوں مارا کیونکہ ہمیں نالیج ہے ہمیں پتہ ہے کہ اسے کس نے مارا تھا یہی مسئلہ سیم ٹو سیم افغانستان کے اندر ہوا ہے اگر ہندو سکھ سے افغانستان کے لوگ یا عوام نفرت کرتی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو کرکٹ گراؤن میں یا پھر ہندوستان کے دیش میں یا پھر افغانستان آئے ہوئے میمان جو بلوگر جو یوٹیوبر آتے ان کو کیوں گلے لگاتے ہیں اگر افغانستان کے مسلمان ہندو کو برا مانتے تو ان طالبان جیسے کٹر مسلم ایک ہندو کو اپنے ساتھ دسترخان پہ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں گھر پہ دعوت دے رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو کھانا کھاؤ چائے پیو یہ چیزیں پھر نہ ہوتی اگر نفرت ہوتی تو پھر سب کو نفرت ہوتی وہ ایک دیشتگرد ماحول تھا دوستو جب افغانستان کے اندر آپ بتائیے جب میرے اتنے بائی مارے گئے افغانستان کے اندر میرے اتنے گھر اجاڑے گئے میرا افغانستان تین دفعہ میری سرکار گرائی گئی میرے پرائیم منسٹر کو افغانستان کے کیپٹل کابل میں لٹکایا گیا میرے جو آرمی کو دھو دپا جو ہے وہ تھوڑا گیا سرکار چینج کر دی گئی ہمارے دیش کی میں کیسے اس دیش کے ایک یوٹیوبر کو سپورٹ کر سکتا ہوں میں کیسے اس پاکستانی ایک بندے کو میں سپورٹ کر سکتا ہوں کہ وہ جیل چلا گیا اس کو چھوڑی ہے کیسے کر سکتا ہوں میں سپورٹ میں اس بندے کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں جس نے آج تک افغانستان کے ایک چیز پر ویڈیو نہیں بنائی کیوں نہیں پلواما پر ویڈیو بناتا ہے یہ جو یہی شویب چودری کی چلو میں اسی کی بات کر رہا ہوں اسی کو لے کے لوگ پریشان ہیں یہ کیوں نہیں پلواما پر ویڈیو بناتا یہ کیوں نہیں اجمل کساب پر ویڈیو بناتا یہ کیوں نہیں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا جو نہیں بناتا جو ہندوستان میں مارے گئے ہیں ہندوستان میں جب اٹیک ہوتا ہے سینہ کے اوپر یا عام لوگوں کے اوپر اس پہ بات کیوں نہیں کرتا یہ افغانستان کے اوپر جو اتنے حملے کیے گئے جو جو اڈے دیئے گئے جو امریکہ سے پیسہ لے کے جنرل کرنیل نے پاکستان کے اپنے جیبے بری افغانستان میں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے ستاون ہزار چار سو عملے ہوئے ایبٹ آباد سے افغانستان کے اوپر اس مددے پہ ویڈیو کیوں نہیں بناتے یہ لوگ اس چیز پہ بات کیوں نہیں کرتے کہ آج بھی پاکستان کے ادارے جو ہے وہ امریکہ کو اڈے دینے کے لیے تیار ہے کہ ایک بار پھر افغانستان کے اوپر حملہ ہو اس پہ بات کیوں نہیں کرتے وہ لوگ ٹی ٹی پی جو پاکستان کے سرکار کو مار رہی ہے اس پہ بات کیوں نہیں کرتے لوگ ٹی ٹی پی آخر بنی کیوں ہے کیا چاہتی ہے ٹی ٹی پی کوئی تو ریزن ہوگا پیچھے کچھ تو ہوگا ٹی ٹی پی بیکار میں کوئی گروپ تو نہیں ہے بندہ ٹی ٹی پی کے علاقوں میں وہ خود پاکستانی ہے وزیرستان صبح سرحد اس طرف یہ لوگ جا کے مائن لگاتے ہیں یہ پاکستان کی جو سینہ ہے وہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے مسنگ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کی کالو دیڑ دیتے ہیں بولتے ہیں تم لوگ دشہدگرد ہو سب امریکہ سے پیسے لے کے بے گناہ لوگوں کو مار کے ان کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو ہم نے دشہدگرد مارے نکالو اتنے ڈالر وہ مجبوراں جا کے وہ ایک گروپ بن گئے وہ طالبان بن گئے وہ ٹی ٹی پی بن گئے بلوچ جو جو ایک آرمی بنی ہے بلوچوں کی کیا نام ہے بلوچ لیبریشن کے نام سے وہ کیوں مارتے ہیں پاکستانی سینہ کو کوئی پوچھئے کیونکہ وہ ان کے بھائیوں کو مس کرتے ہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں وہ مجبور ہو کر آج ان پر الٹا اٹیک کر رہے ہیں میں کیسے ایسے لوگوں کو سپورٹ کر سکتا ہوں میں اپنے بائیوں کا جو خون بہا ہے میں اس کو بھول نہیں سکتا آپ لوگ تو بھول سکتے ہو آپ کی اپنی مرضی میں آپ کو روک نہیں رہا آپ چاہے شویب چودری کو سپورٹ کریں آپ چاہے پاکستان کی کوئی مہلہ یوٹیوبر کو سپورٹ کریں آپ چاہے پاکستان کے کسی بھی یوٹیوبر کو سپورٹ کریں میں آپ لوگوں کے اوپر objection نہیں لگا رہا وہ تو آپ کریں گے ہی کریں گے لیکن میں نہیں کروں گا بھائی نہ میرے سے کوئی یہ یہ چیز لگا کے رکھے کہ ہاں یار یہ پتان بھائی اس کو سپورٹ کرے گا میں کیوں سپورٹ کروں میرے خود کے دیش جو ہے ٹوٹا ٹوٹا پچھلے چالیس سال سے بم برسا رہے ہیں یہ لوگ اور میں جا کے اس کو سپورٹ کروں اور جب میں چالیس سال سے اتنا غم سہہ ہے چالیس سال سے اتنا افغانستان جو ہے وہ اتنا پیچھے رہے گیا ہے چالیس سال سے اتنے لوگ مرے ہیں ہمارے گریبی کی وجہ سے گربت کی وجہ سے پڑوسی دیشیں گریب لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان کے ہسپٹل کے لیے بورڈر کروس کرتے ہیں بہنوں کو لاٹیا مارتے ہیں لوگ بورڈر پر دیورین لائن پر لاٹیا مارتے ہیں پیسے چیندے ہیں ان کو جیلو میں ڈالتے ہیں آپ بولتے ہیں میں ان کو سپورٹ کروں کیوں سپورٹ کروں یہی شویب چودری ایک دن بورڈر گیا ابھی دیکھیں جب دیورین لائن پر جب یہ لوگ گیٹ بند کر دیتے ہیں تو وہاں پہ چالیس پچاس دن سے لوگ بیٹے ہوئے پروٹسٹ کر رہے ہیں جو افغانی سان کے دیورین لائن کے اس طرف اور اس طرف جو لوگ ہیں وہ ان کی آپس میں رشتے داریاں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ بورڈر ہے ہی نہیں اس کو مت بند کرو کیا شویب چودری ایک دن وہاں گیا وہ جا بھی نہیں سکتا وہاں پہ وہ جا کے تو دکھائے ابھی تو اسی پولس نے اٹھایا ہے وہ وہاں جائے گا تو آئی ایس آئی اٹھائے گی اور کبھی پتہ بھی نہیں چھلے گا جیسے چوزے کے بچے کو چیل اٹھا کے لے جاتی ہے ایسا ہی اٹھا کے لے جائیں گے اس کو ابھی تو ایک معمولی مسئلہ ہے پنجاب کا رہنے والا ہے یہ یہ لاہور کا وہاں کے چھوٹے موٹے پولستانے میں ہوگا وہ کوئی ہاتھ چائے پانی پیسہ دے کے کل کو باہر آ جائے گا میں کیوں ایسے لوگوں کو سپورٹ کروں کہ میرا دیش پچھلے اتنے سالوں سے جل رہا ہے میرے دیش کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے میں ایک بات دوستو کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں ایک بار پھر بول رہا ہوں اس کو کان کول کے سنی ہے ہماری دوستی دوستی کا ہاتھ دیا تو جب تک یہ ہاتھ نہیں کٹے گا یہ دوستی کا ہاتھ ہٹے گا نہیں لیکن جب ایک بار دشمنی ہو گئی ہماری صرف میں نہیں ہمارا پورا افغانستان مجھے اپنے لوگوں کا پتہ ہے میں اس مٹی میں پیدا ہوا ہوں میں اس مٹی کا ہوں ہماری ایسی دشمنی ہے کہ جس کے ساتھ ہو گئی ایک بار وہ دنیا لاکہ ہماری قدموں میں نہ ڈال دے ہم وہ دشمنی بول نہیں سکتے کیونکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں نا یہ بات یاد رکھنا ہم پیسوں کو اتنا جو ہے اہمیت نہیں دیتے ہم دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہم دوستی پہ سر قربان کرتے ہیں ہم عزتوں پہ سر قربان کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پہ سر قربان کرتے ہیں پاکستان کے یوٹیوبر سارے بزی ہیں پلسطین اور پلسطین پلسطین اور پلسطین جس کو دیکھو پلسطین کا فلیک جس کو دیکھو پلسطین پر ویڈیو بھائی ٹھیک ہے پلسطین میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اتنے ہزار کلومیٹر دور پڑا ہے جو سائیڈ میں ظلم ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں پہلے اس پہ تو بات کر لو بھائی اس کو تو انصاب دلاو لیکن اس کو نہیں دلائیں گے کیونکہ یہاں پر ان کی آرمی انوالو ہے وہاں پہ ان کی آرمی انوالو نہیں ہے اس وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بلو چھو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آرمی ان کو مار رہی ہے ان کے بہن بھائیوں کو مس کیا ہوا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا آرمی کا کوئی نام ہی نہیں لے گا پاکستان کے اندر کوئی نام لے کے تو دیکھا ہے اگلے دن پیملی کے ساتھ ہی گائب ہو جائے گا افغانستان کے اوپر ان کی آرمی جو ہے وہ اتنے سوسائٹ ممبر جو افغانستان آ رہے تھے یہ کہاں سے ٹرین ہو کے آ رہے تھے پاکستان آرمی تو ٹرین کر رہی تھی کتنی ویڈیوز آئی کتنے ان کے پکس آئے کتنی انٹروی آئیں کتنے بندے پکڑے گئے افغانستان میں جن کے جیب سے پاکستان کے کارڈ نکل رہے تھے جو وہاں کہ ایڈرس بتا رہے تھے جو سب کچھ بتا رہے تھے اس پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا حفیظ سعید جیسے دیشتگرد آدمی جو لوگوں کو ٹرین کر کے کشمیر وغیرہ بیج جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا کوئی یوٹیوبر ہاں اس چیز پہ جرور بات کرنی ہے لکشدیب کو بڑا جبردست بنا دیا موڈی کو جو برینڈ موڈی ویرات کولی ہمارا اببہ ہے پلا چیز بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو تب بات ہوتی ہے جب آپ ساتھ میں بڑے بڑی چیزوں پر بھی بات کرو ہم تو بھائی پچھلے چہ سال سے کسی سے بھی نہیں ڈرتے نہ پاکستان کی آئی ایس آئی سے ڈرتے نہ ان کی آرمی سے ڈرتے نہ افغانستان کے طالبان سے ڈرتے جو گلت ہے وہ گلت ہے جو گلت ہے وہ گلت ہے تین سے چار سال پہلے ایک لڑکا پکڑا گیا تھا جو افغانستان سے کچھ اسمگلنگ کر کے ہندوستان لے کے گیا تھا میں نے تو اس پہ ویڈیو بنایا میں نے کہا بھائی لٹکا دو لٹکا دو پروف ہو گیا نا لٹکا دو بھائی ہم کو کیا یہ افغانستان کا ہے نہیں جب ایک بندہ افغانستان اور کسی اور دیش کی دوستی کراب کرنا چاہتا ہے کچھ ایسا گلت کا لٹکا دو بھائی بھائی سچ پہ بات کرو دنیا آپ کو پسند کرے گی اور جو لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے سچ بولنے پہ وہ خود جھوٹے لوگ ہیں وہ خود پریبی لوگ ہیں مکار لوگ ہیں ان کی جندگی مکاری سے گزری ہے وہ جہاں پہ دو شبد ہس کے اس نے سن لی ہے وہ وہیں پہ جو ہے رام رام کرے گا بھائی ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو جھوٹی تاری پہ رام رام کریں بھائی ہم وہ لوگ ہیں جدر سچ کی بات ہوگی ہم ادھر بیٹھیں گے ہم اس کو سنیں گے اور سچائی جدر ہوگی ادھر اوپر والا بھی ہوگا اوپر والا بھی سنے گا اس بات کو تو دوستو میں ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں نہ امید رکھیں میرے سے کہ میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کروں گا یہ جو بازار میں گلیوں میں چوکوں میں سڑکوں پہ جو گھوم گھوم کے جو چھوٹی چھوٹے مسلو پہ لوگوں کے آگے مائک پکڑ کے جو باتیں کرتے ہیں نا ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے اور سپیشلی تینک یو آلوک سر سے جنہوں نے ساتھ دیا جنہوں نے حقیقت بات کی جو جو لوگ ایگری ہیں کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے سب کے لیے جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بھائی ہم کسی پہ اوبجیکشن نہیں لگا رہے کہ آپ یہ کرو وہ کرو ہم وہ کر رہے ہیں جو ریلیٹی ہے لیو دوستو میں ملتا ہوں انگلی ویڈیو میں بابا ملتا ہوں